بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سافی حضرات کیپریمین اسلام علیکم آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے چینلز کے ذریعے ہمیں یہ نبید ملی کراچی ہیدرباد کے شہریوں کو یہ اطلاع ملی کہ انتخابات پندرہ جنوری کو ہی ہو رہے ہیں اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس حوالے سے ایم کیو ایم کی تیاریاں مکمل ہیں ایم کیو ایم پندرہ جنوری تو کیا دس جنوری کے بھی انتخابات کے لیے تیار ہیں اور گزشتہ آٹھ دس مہینے سے موجودہ حکومت جس میں پاکستان مسلم لیگ بھی ہے اور پاکستان پیپوس پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں گو کہ ہم برائے راست پاکستان پیپوس پارٹی کے تحادی نہیں ہیں لیکن سندھ کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان سندھ کے بہت سارے ایشیوز پر ایک مہایدہ ہوا تھا اور ہم دونوں نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا تھا جس میں کہ پاکستان پیپوس پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اور ایم کیو ایم کی مرکزی جو قیادت تھی وہ دونوں نے مل کر ان نقاط پر ان مطالبات پر جو کہ ایم کیو ایم نے پاکستان پیپوس پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھے تھے ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گلزارشے کے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگا کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں تینکیو اس میں سو فیصد اتفاق کی عدد سوائے ایک جملے کی جو کہ حفظ درست کر دیا تھا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایمکیو ایم کی ابھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تمام ایشیوز کا جائدہ لیا گیا ہے اور ہم نے یہ بتایا گیا ہمیں کہ نشلی سطح تک ایمکیو ایم بلدیاتی انتخابات کے لئے تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھے بلکہ پورے پاکستان کے ایک ایک شہری کی ایک پاکستانی کی تمام لوگوں کی خواہش اور مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات غیر جانب دارانہ شفاف اور دباؤ کے بغیر ہو اسی لیے ہم نے وہ معاہدہ جو پاکستان پی پسپارٹی سے کیا تھا اس میں بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ سن کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہیں اور یہ بات پاکستان پی پسپارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی ہم چاہتے ہیں کہ پندرہ جنوری کو صاف شفاف غیر جانب دارانہ اور پر امن بلدیاتی انتخابات ہوں لیکن اس سے پہلے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ بات خود سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے چیف جسٹس نے ہمیں یہ ڈیریکشن دی کہ آپ کے جو اترازات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور آپ جا کر سندھ کی سبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں یہ ہدایت یہ حکم ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہم گزشتہ آٹھ دس مہینے سے اس حوالے سے پاکستان پری بوس پارٹی کی قیادت کے ساتھ درجنوں مذاکرات اور میٹنگز کر چکے ہیں اور انہوں نے ہر بار ہمارے اس مطالبے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور میں سمجھنا ہوں کہ یہ یقین دہانی ابھی بھی قائم ہوگی اور فوری طور پہ کل سے الیکشن کمیشن کے جانب سے کراچی اور حیدر آباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی کیونکہ پری پول ریگنگ ہو جگی ہے اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کی ذریعے کی گئی ہو کیونکہ جو کراچی کے مستقل باشن نے ہے ان کی حلقہ بندیاں اسی سے نموے ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے اور باقی کراچی کی پچیس سے تیس ہزار پہ اگر ایک کراچی میں یونین کانسل تیس ہزار لوگوں پر اور دوسری نموے ہزار لوگوں پہ بنائی گئی ہو تو اس انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف قرار دیا جا سکتا ہے غیر جانبدار قرار دیا جا سکتا ہے پری پول رگنگ ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ الیکٹ پندرہ جنوری سے پہلے پہلے کراچی اور ہیدر آباد کی ہلکہ بندیوں کی اثر نو ہلکہ بندیہ کی جائے تاکہ وہ قانون اور اصول جو آئین اور الیکشن کمیشن کی اصول کے مطابق ہے جس میں کانسٹیچونسیز کے درمیان دس فیصد سے زیادہ ویرییشن کی اجازت نہیں ہے یہاں تو کئی کئی سو فیصد کا فرق ہے تو اینکیو ایم اس حوالے سے اس بات کو لے کر عدالتوں میں بھی گئی بھی ہے الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی بھی ہے سندھ حکومت کے پاس بھی گئی بھی ہے لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور پندرہ جنوری سے پہلے کراچی اور ہیدر آباد کی ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول رنگن کو ختم کرنے کے لیے عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں اعتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں ہم کارکونوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں اور ہم کارکونوں کے اجلاس میں کارکونوں کے ساسات اپنے تمام نمائندوں گل یوسی کے جو ہمارے امیدوار ہیں چیئرمن سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے الہدہ ہو کے کرنا ہے اس کا فیصلہ اب ایم کی ایم کے کارکونان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے یوسی پینلز کریں گے اور بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں وزیراعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں پاکستان کی ملکی قیادت کی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات کو دور کرنے کی لئے اور جو ہم اندیشے اور خدشے ان کے ساتھ شامل ہونے کی لئے کر رہے تھے اس کے لئے وہ ہمارے مطالبے جس میں نہ صرف پاکستان بھی بس پارٹی کی آلہ قیادت بلکہ ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین نے اس پر دستخط کی اور گیرنٹی دی تھی کہ جو چودہ سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ نائنصاف ہی ہو رہی ہے ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے ان کے کم گنا جا رہا ہے ان کے ووٹر لسٹ جالی بنی ہوئی ہے ڈین ایمیٹیشن غلط ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے دھانگلی کے حوالے سے اس صورتحال میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور عوام کے جذبات پر قابو رکھنا اور صبر کی تلقین کرنا ہمارے لئے بھی وقت کے ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا اگر انتخابات غیر جانب دارانہ اور شفاق نہیں ہوئے تو پر امن کیسے ہو سکتے اور میں الیکشن کمیشن کی عدداران ذمہ داران افسران سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ میں کرنے کی اور پورے پاکستان میں آپ خود کر رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن کا آپ نے سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ذمہ داری یہاں کی صوبہ حکمت تو کیوں صوب دی گئی جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ہے اور جس شیڈیول کے اعلان کی وجہ سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہے اس کی کریڈیبلیٹی اور اس کی قانونی جو حیثیت ہے اس میں بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایمکیوم کل ایمکیوم کا ایک مقدمہ کل سندھ ہائی کورڈ میں بھی شروع ہونا ہے تو میں آپ کی کیمرو کے ذریعے سب سے پہلے عدالت سے کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ملے گا سندھ کے شہری علاقوں کو مہاجروں کو تو آپ بتائیے ہم انصاف کی تلاش کیلئے کہاں جائیں موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں اس سے پوچھتے کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں چودہ سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو سلوگ روا رکھا گیا ہے تو اس کمپوزیشن پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات معاشرت امن سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیب کی کا مزہرہ کرے گی اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جس کی بنیاد پر پاکستان کی میشت تھیری دی اس کو انصاف فرام کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو انصاف امن کی گھرنٹی لیتا ہے انصاف امن کی زمانت دیتا امن انصاف کی زمانت نہیں دیتا تم اپنی دعائی لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گیا ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور میں وزیر آدم پاکستان سے اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضحات سے بتائیں ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی جو زمانت لی تھی اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں تاکہ ہمیں اپنے فیصلہ کرنے میں آسان ہم پھر سوچیں کہ انصاف فاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جنمن قیادت منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دعائی دی جا سکتی ہے ہماری الیکشن کمپنی شروع ہو چکی لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے لیکن جس وجہ سے تاریخ بڑھائی جا رہی ہے وجہ صرف ایک انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے ایم کیم نے ہر بار کہا ہے اور وجہ یہ فراڈ ڈی لیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے ہر بار آپ اپنے لیے تو وقت لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ کی شہری علاقوں میں پچاس سال سے آپ کو کبھی نمائندگی نہیں ملی اور آپ کو امید انہی جالی اور بیمانی سے اور دھوکے سکھی ہلکہ بندیوں سے ہے کہ شہر کا مینڈیٹ چُرائے جا سکے تو بہرحال کوئی اور چیز ہے تو انشاءاللہ تعالی اور وزیر آدم صاحب اسی صورتحال میں جس میں ہم گزر رہے ہیں آپ نے انہی صورتحال میں اسلام آباد میں اپنے لیے تو الیکشن شیڈیول کے بعد بھی اپنے ڈی لیمیٹیشن کر دیئے اپنے حق میں کر لیئے انصاف کے تقاضوں کو ہی پورا کیا ہو گیا لیکن سنگ کے ڈانیمکس بلکل الہ گئے سنگ میں سیاست کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس چودہ سالوں میں بہت زیادہ ہماری متحدہ والی کوششوں کو بھی ثبوتاش کرنے کیلئے جبکہ ہم سمجھتے ہیں کراچی اور حدرباد میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے ان کے ساتھ ان کے مسائل اور مسائل کے حلقی خواہشات تو ہم وزیراعظم پاکستان تک اگر وہ خود سن رہے ہیں یہ پریس کانفرنس یا ان کے وزراء سن رہے ہیں ان کے ذمہ داران سن رہے ہیں ان تک آج پہنچائی ہے ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں آج ہمیں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں آپ نے جو زمانت لی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے میں راکستان پریموس پارٹی کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ نے جس محبت کے ساتھ اور اس سے یقین کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبے سو فیصد جائز ہیں ان مطالبات میں سے یہ ایک مطالبہ جو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بڑا اہم ہے صاف اور شفاف الیکشن اٹھارہ کو آپ نے نہیں کرائے تھے تو آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے تو آپ کیا ایم کیم کو بتانے کی کوشش کریں گے بتانے کی زہمت کریں گے سندھ کے شہری لاکھوں کے لوگوں کو عوام کو اس میں اعتماد ملیں گے کراچی اور ایدر آباد کے لوگوں کو جہاں الیکشن ہونے ہیں کہ ان ڈی لیمیٹیشن کے ساتھ انتخابات کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے ایسے انتخابات کو نا عوام اور نا ہی ایم کیم کے کارکنان قبول کریں گے جو اس فرانٹ قسم کی ڈی لیمیٹیشن اور دوری طرح کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے ساتھ کیے جائے آپ کی آمکہ شکریہ موسیقی 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 ہے لیکن میں بڑا خوش ہوں میری خوش فہمی اللہ تعالی قائم رکھے کہ پورا پاکستان بڑا پریشان ہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم نہ ہو میں شکریہ کرنا چاہتا سب لوگوں کو بڑی خواہش ہے اس ایم کیم کیلئے کہ جڑ جائے ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہم پندرہ جون دو ہزار اٹھارہ سے سو دفعہ آپ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے ایم کیم کے کارپنان کے جلاس کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے انٹرویوز کے ذریعے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ چاہے وہ ایم کیم میں رہے ہو یا نہ رہے ہو کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو یا نہ ہو جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں سیاسی تجربہ رکھتے ہیں معاملات دکھ رکھتے ہیں درد رکھتے ہیں شہر کا وہ ہمارے ساتھ مل کر جدو جہد کریں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہے تو ہمارے ساتھ شامل بشانہ چلیں تو ہو سکتا ہے اس مرحل پر حالات کی نازو کی دیکھ کر بہت سارے لوگوں کا اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ سندھ کی شہری علاقے جو کہ پاکستان کی معیشت معاشرت ترقی خوشالی استعقام اور بقا کے لیے بہت اہم ہے وہ جس جانب جاری ہے جس طرح اس الیکشن پروسس سے لا تعلق ہوتی جاری ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے اپنی ذات سے اوپر اُبر کر ایم کی جند و جہد میں اور یہ بات جانتے ہوئے کہ چالیس سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اس میں شامل ہونے کے لیے یا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو اور وہ ڈسکشن میڈیا کی زینت بن رہا ہو تو ہم اس طرح کی فیصل خیر مقدم بھی کرتے ہمارا ہمارا یہ دعوت شاملیت شانہ بشانہ چلنے کا عزم آج بھی قائم ہے لیکن سب کو پتا ہے ایم کی ایم ایک مختلف مزاج کی سیاسی جواب ہے عوامی شراقتی شاملیتی عوامی اصلی حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اسی لئے ہماری کر رہے ان کو اس تجربہ بھی ہے ایم کی اصولوں کا پتا بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا چاہ رہا ہوگا تو ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھتے وے ایم کی آئین اور قانون کی نیچے اور پیچھے رہتے وے ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جد جہد کو جی میں نے کہا کہ کل نہیں تو پرسو کارکونوں کو اجلاد بلائیں گے اپنے تمام UC کے نمائند و پینال کو بلائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ ہم فری ہنٹ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتے لیکن وہ بھی آپشن ہوتا ہے ہمارے بغیر انتخابات کی کوئی حیثت نہیں کہلائی کوئی لجٹمنسی نہیں ہوگی کوئی جس کا جمہوری طور پر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور لیکن اگر ہم ہمیں اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تو پھر کراچی کے عوام پھر شاید کسی اور کو بھی جزت نہ دیں انتخابات میں انتخابات میں شریک ہونے کی اور اس کا فیصلہ میں کرنا ہے ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں صاف شفاف غیر جانب دار اور پورا جو پورا پورا ساتھ جو آج ساتھ بنے جو ماملہ ساتھ لیے کمیٹی تجکیل سی گئی تی وہ معاملہ ساتھ پر پہنچے ساتھ نہیں کی ہے تمام پاکستان میں جہاں جہاں مطالبات ضرورت ہے کیونے ہم صوبوں کو محض ایک انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں جس سرٹ ڈسٹرک اور دیویجن کو سمجھتے ہیں آبازی کے ساتھ تمام آداد ملکوں میں جمہوری ملکوں میں جہاں انصاف ہے لوگوں کو برابر کا حق سمجھا جاتا ہے سب جگہ پہ یہ ہو رہا ہے آپ کے آس پر ساتھ ساتھ صوبے بڑھتے چلے گئے بڑھتے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے سوالات پر اسلام آباد نے انتخابات کو التبا کر دی ہم نہیں چاہ رہے ہیں اس لئے پندرہ دن پہلے بتا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے پانس سے سات دن کا یہ کام ہے اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے ہم اس پہ تعاون کرنے کی لئے تیار ہیں اگر آپ نہیں کرانا چاہتے مدت کی کمی سے تو پھر اس کا مصد ہے آپ کراچی اور حدرباد کو چھین نا چاہتے ہیں جالی طریقہ انتخاب کے ذریعے جی بلی 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 دم کی ہوتے ہیں کہتے حکومت تبدیل کر دیں گ ہمارا حکومت میں بیٹھن اتنا ضروری نہیں ہے حکومت کو ہم بھار بیٹھ سپورٹ کر سکتے لیکن اس کا فیصلہ بھی روی کے اوپر ہوگا ہمیں سلام ہمیں سلام ہمیں کوئی کوئی ہم سے کہے گا تو ہم بات کریں گے کوئی شامل ہونا چاہے گا تو ہم بات کریں گے کوئی انزمام کرنا چاہے گا انزمام تو نہیں ہو سکتا اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے کوئی ہمیں آن ٹیک کرے گا تو ہم بتا دیں گے موسیقی